اسلام علیکم جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے ویورز اور ویجیٹیبل والے رائس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک پرفیکٹ ویجیٹیبل والے رائس کی ریسپی شیئر کروں گی کہ سبزیوں والے چاول ہم کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اس میں کیا انگریڈینس شامل کریں گے ٹیسٹ کیسے پیدا ہوگا اور اس ریسپی کے اندر میں آپ کو کچھ ایسی خاص ٹپس بتاؤں گی کہ چاول آپ کے انتہائی شاندار بن کے کھلے کھلے سے تیار ہوں گے سبزیاں بھی اس میں ایسی کھلی کھلی کلر فول سی نظر آئیں گی اور بہت ہی ٹیسٹ فول ہوں گے کھانے میں اور ساتھ میں ایک رائتہ بھی تیار کریں گے زبردست قسم کا جو کہ لگا دے گا ہمارے ان چاولوں کو چار چاند تو چلیئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کی دیے گا ایک کپ میں نے تیل لیا ہے کراہی میں اس کے اندر کچھ ثابت گرم مسالے ایڈ کریں گے ٹیسپون سابت کالی میرچے پانچ سے چھے لونگ دو پتے ہیں تیز پتے دو دارچینی کی سٹیک ایک بڑی لائچی ایک بادیان کا پھول اور ایک ٹیسپون کے برابر سفید ثابت زیرا ان تمام چیزوں کو ہلکا سا ہم کریکل کر لیں گے آئل کے اندر تو یہاں پہ دیکھئے جی تھوڑا سی مسالے ہمارے کریکل ہو گئے تھے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی پیاز سائز کی ایک پیاز تھی جسے میں نے بریک سلائس کی شکل میں کٹا ہوا تھا پیاز کو لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک ہم براؤن کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے پیاز کا کلر جیسے ہی لائٹ سا گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون بھر کے لسن ادرک کا پیسٹ یہ میں نے مکسی کے جار میں پیسٹ یار کیا تھا تھوڑا سا پانی پیسٹ کے اندر تھا ڈال کے اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ جو لسن کی ایک کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے جی اچھی طرح سے میں نے لسن ادرک کو بھی اس پیاز کے ساتھ بھون لیا تھا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹرماتر اور ہری مرچے ہیں ایک بڑے سائز کا ٹرماتر تھا اور تین سے چار ہری مرچے تھیں جنہیں میں نے بھری کٹ کے ایڈ کر دیا ہے ٹرماتر کو سوفٹ ہونے تک پکا لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے جی ٹرماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر مٹر ایڈ کر دیں گے ایک پیالی ایک سے ڈیر منٹ تک مٹروں کو ہم بھون لیں گے اس مسالے کے ساتھ تو یہاں پہ ایک سے ڈیر منٹ کے بعد میں اس کے اندر گاجر ایڈ کر دوں گی ایک پیالی ہی میں نے گاجر لی ہے اور اس طرح میں نے فنگر چیپس کی طرح اسے بھریک بھریک لمبا لمبا کاٹ لیا تھا اگر آپ سبزیوں کی کٹنگ سیم طریقے سے کریں گے تو انتہائی خوشنما لگیں گی چاولوں کے اندر اور بہت ہی ٹیسٹ فل بن کے ہمارے چاول تیار ہوں گے یہاں پہ ہم نے مٹر اور گاجروں کو اکٹھے اب ایک سے ڈیر منٹ مزید ان کی بنائی کر لی تھی اور اب اس کے اندر ہم کچھ بیسیک مسالے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے اور لال مش کا پودر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کے برابر ون ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر بھنا کٹا ہوا دھنیا ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کے برابر اور یہ گھر کا پیسو ہوا گرم مسالہ ہے اس میں تمام مسالے موجود ہیں اس کی بھی ریسپی چینل میں موجود ہیں آپ وہاں سے دیکھ کے تیار کر سکتے ہیں ہمارے ہر کھانے کو یہ چار چاند لگا دیتا ہے ایک منٹ تک بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون کے برابر تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح سبزیوں کے ساتھ بھون جائیں اور ہماری جو مسالہ ہے وہ نیچے نہ لگنے پائے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے مسالے ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک سبزیوں کے ساتھ اچھے سے مسالوں کو بھون لیا تھا اب یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈیر کپ کے برابر فنگر چپس کی طرح بری کٹے ہوئے آلو ایڈ کر دیئے ہیں تو ویورز آپ اس میں سبزیاں جنسی ہیں اپنی چائز کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میرے بچے آلو زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں نے آلو تھوڑے زیادہ ایڈ کیے ہیں ایک سے دو منٹ تک آلووں کے ساتھ بھی ہم بنائی کر لیں گے اچھی طرح سے ان تمام مسالوں کی اور ان ویجیٹیبلز کی تو یہاں پہ دیکھئے دی ایک سے دو منٹ اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے شملہ میرچ جو کہ میں نے آدھے کپ کے برابر ایڈ کی ہے شملہ میرچ کیونکہ اس کا کوکنگ ٹائم کم ہوتا ہے جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے اس لئے اسے سب سے لاست پر ہم ایڈ کریں گے شملہ میرچ ڈالنے کے بعد مزید ایک منٹ تک ہم سبزیوں کو بھون لیں گے اور اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے اپنے چاولوں کے حساب سے یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت اہم ٹپ دیتی چلوں کہ ویسے اگر ہم دو گلاس چاول پکائیں تو اس میں ہم ڈبل پانی ایڈ کرتے ہیں یعنی چار گلاس تو یہاں پہ میرے پاس دو گلاس چاول تھے جنہیں میں نے تیس منٹ پہلے بھگ ہو دیا تھا کچھ ہی باسمتی کے چاول ہیں یہ لیکن میں اس کے اندر ڈبل نہیں بلکہ تین گلاس پانی ایڈ کروں گی وہ اس لیے کہ یہ ویجیٹیبل رائس ہیں سبزیاں بھی پانی ریلیز کریں گی اور تین گلاس جب پانی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تو بہت ہی بہترین کھلے کھلے چاول بن کے تیار ہوں گے اگر آپ اس میں چار گلاس پانی ڈال دیں گے تو چاول آپ کے بلکل حلوہ سے بن جائیں گے تو اس لیے سبزیوں والے چاول آپ نے جب بھی پکانے ہیں تو اس کے اندر پانی تھوڑا کم ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ویولز میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا تین گلاس ون ٹی سپون میں نے نمک مزید ایڈ کر دیا ہے چاولوں کا نمک میں نے اب ایڈ کیا ہے پہلے میں نے ویجیٹیبلز کا نمک ایڈ کیا تھا جو سٹارٹ میں تھا اب میں اس کے اندر ایک ساشے ڈال دوں گی چکن پاوڈر کا چکن پاوڈر نہ ہو تو چکن کیوب بھی استعمال کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس چکن پاوڈر کو تو ویولز چکن پاوڈر ڈالنے سے یا چکن کیوب ڈالنے سے آپ کے چاولوں میں ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسے بریانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے بغیر چکن ڈالے ہی ان چاولوں میں بہت اچھا چکن کا ٹیسٹ آ جائے گا تین سے چار ہری مرچے تھوڑا سا ہرہ پیاس ڈال کے اسے کور کر دیں گے اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو ہرہ پیاس ڈالنے سے بھی ان چاولوں میں بہت زبردست قسم کا فلیور آتا ہے یہاں پہ دیکھئے پانی جنسہ ہے بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اب میں اس کے اندر چاول شامل کر دوں گی کچھ باسمتی کے چاول تھے جنہیں میں نے تیس منٹ پہلے پکانے سے بھوکے رکھ دیا تھا یہاں پہ دیکھئے ویولز چاول میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک دفعہ اچھے سے چاولوں میں چمچ چلا دیں گے اور اب اس کا پانی جنسہ ہے ڈرائے ہونے کا انتظار کریں گے میڈیم فلیم پہ ہم چاولوں کو پکنے دیں گے یہاں پہ دیکھئے ویولز چاول جو ہیں ہمارے مرشلہ سے بہت خوشبودھار اور بہت کھلے کھلے بن کے تیار ہو رہے ہیں پانی اس میں سے ڈرائے ہو چکا ہے بس برائے نام سا پانی تھوڑا سا باقی ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے بندگو بھی اس طرح سے کرش کر کے اسے آپ نے اسی سٹیج پر ایڈ کرنا ہے کور کر کے اسے دم لگا دیں گے اور نیچے اس کے توا رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نے چاولوں کو دم پہ پکانا ہے اب تک ہمارے چاول دم پہ پک رہے ہیں ہم اس کے لیے ایک انتہائی لذیذ قسم کا رائطہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے دو سو پچاس گرام دہی لیا ہے دہی کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ مسالے یہ تمام مسالے جائیں گے اس کے اندر اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیں گے مسالوں کے ساتھ تو بز انتہائی لا جواب رائطہ یہ بن کے تیار ہوگا آپ نے اسی طریقے سے تیار کر کے اسے ویجیٹیبل رائز کے ساتھ سرف کرنا ہے تو یقین جانئے کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے کھیرہ، بندگوبی، پیاس اور ٹوماتر بلکل بریک بریک کاٹ کر اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے ویجیٹیبل رائز کے ساتھ جب آپ سرف کریں گے تو یقین جانئے انتہائی لا جواب یہ ویجیٹیبل رائز اور ساتھ میں یہ رائطہ بن کے تیار ہوتا ہے آپ نے ریسپی کو ٹرائز روٹ کرنا ہے اور مجھے فیڈبیکز روٹ دینا ہے کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی کمنٹس بوکس میں بھی اچھے اچھے کمنٹس کا اظہار کیجئے گا تو چلیے اپنے چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں دم آ چکا تھا ان کو میں نے تقریباً پچیس منٹ تک دم پہ لگایا تھا انتہائی لذیذ خوشبود دار چاول ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں سبزیوں کا کلر کتنا شاندار آیا ہے اس میں کسی بھی سبزی کا کلر ننسہ ہے وہ چینج نہیں ہوا چاول بھی دیکھئے ایک ایک دانہ الگ الگ کھلے کھلے بن کے تیار ہوئے ہیں آپ نے یہ پانی والی ٹیپ ننسی ہے اس کا ضرور خیال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ چاول تیار کرنے ہیں تو پھر آپ اس کا ریزرٹ دیکھئے گا چلیے کھلے کھلے سے ویجیٹیبل رائس میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اب سبزیوں کا کلر بھی دیکھئے اور چاول بھی دیکھئے کتنے کھلے کھلے خوشبود دار مزید دار بن کے تیار ہوئے ہیں تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ